آپ کے دشمن کے لیے آج بہت برا ہونے والا ہے دشمن کی کمر توڑ کر رکھ دے گا یہ وطیفہ اگر کوئی دشمن ہے جو آپ کی برائیاں کر رہا ہے اور آپ کو ستا رہا ہے آپ کے کاموں میں رکابت ڈال رہا ہے آپ کا دشمن آپ کے خلاف سماج میں گندی باتیں کر رہا ہے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو معلومی نہیں چل رہا ہے کہ میرا دشمن ہے کون اور میرے خلاف کون الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے مجھے کون بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر آپ کو اپنے دشمن کا نام پتا ہے تو آپ یہ عمل کر لیجئے گا اور اگر آپ کو آپ کے دشمن کا نام نہیں پتا ہے تو آپ اس عمل کو کس طریقے سے کریں گے وہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتانے والا ہوں صرف آپ تین سو تیرہ بار اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھ لیجئے گا یقین جانئے دشمن جو آپ کو پریشان کر رہا تھا آپ کے کاموں میں رکابت ڈال رہا تھا آپ کے کام نہیں بننے دے رہا تھا دشمن بہت زیادہ آپ کو ستا رہا تھا آج کے لوگ اپنے دکھ سے تو پریشان نہیں ہیں لیکن دوسروں کے سخ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کسی کا کاروبار اچھا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اگر کسی کے بچے بہت زیادہ اچھے نکل جاتے ہیں تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے اگر وہ اپنا گھر گاڑی بنگلہ اچھے کر کے بنا لیتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے تو ان دشمنوں سے بچنے کے لیے آج اگر آپ اس وضیفے کو پڑھ لیتے ہیں جیسا میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اگر دشمنوں کو اپنی زندگی سے پاہ نکال کر پھیکنا ہے تو ویڈیو کو ضرور پورا دیکھئے گا آپ اپنے دشمن کو ہلکے میں بلکل نہ لیں چاہے کسی کا بھی دشمن ہو ہلکے میں بلکل نہیں لینا ہے کیونکہ دشمن جو ہوتا ہے نا وہ جادو ٹونے کراتا ہے تعویز کراتا ہے مٹھائی میں کچھ کھلا دیتا ہے پانی میں کچھ مگھول کے دے دیتا ہے کیونکہ دشمن ہر سیکنڈ پر آپ کے آگے پیچھے لگا رہتا ہے اور آج کا محل دیکھ رہے ہو کہ اگر ہمارے ساتھ میں کوئی شخص رہ رہے تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ہمارا دشمن ہے یا نہیں ہے اور وہ دشمن ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر طریقے سے ہمیں نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے دشمن ایک ہو یا آپ کے دشمن سو ہوں جب بھی دشمن آپ کے پیچھے لگے اور آپ کو ستانے لگے تو فوراں اسی وقت میں تین سو تیرہ بار اللہ کے دو نام پڑھ لینا دشمن کا بہت برا حال ہو جائے گا دشمن آپ کی زندگی سے نکل جائے گا دشمن زلیل اور خوار ہو جائے گا دشمن برباد ہو جائے گا دشمن کہیں بھی مو دکھانے لائق نہیں رہے گا اگر آپ نے اس عمل کو اگر آج کر لیا اور اگر آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو صبح کو اٹھ کر یا کام پر جا کر صرف یہ دو نام پڑھ لینا انشاءاللہ پورا دن اللہ کی پناہ میں رہو گے یعنی کہ اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور دشمن آپ کو چھو نہیں سکتا دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اب ہم عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے ویڈیو اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا دیکھیں سب سے پہلے ایک بار شروع میں درود پاک پڑھیں گے جو سا بھی آپ کو درود پاک یاد ہو اس کے بعد اللہ کے دو نام یا عزیزو یا جلیلو یا عزیزو یا جلیلو یہ دونوں نام کو تین سو تیرہ بار آپ کو پڑھنا ہوگا ایک بار آخر میں بھی آپ کو درود پاک پڑھنا ہوگا اور یہ عمل آپ اگر صبح کو اٹھ کر کرتے ہیں یا پھر صبح کو اٹھ کر کام پہ جانے سے پہلے کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوگا اور عمل پورا ہو جانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کریں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ جو لوگ بھی میرے خلاف برا سوچتے ہیں بری سوچ رکھتے ہیں بری ساجشیں رچتے ہیں میرے کاموں کو رکبا دیتے ہیں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ ان تمام دشمنوں سے میری حفاظت فرما اگر آپ کو دشمن کا نام پتا ہے تو اس میں دشمن کا نام ضرور ایٹ کر دیں کہ اس انسان سے یا اللہ مجھے بچا اور اگر آپ کو دشمن کا نام یاد نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے دعا کریں یا اللہ جتنے بھی دشمن میرے ہیں ان سب سے میری حفاظت فرما آمین اللہ امہ آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں جن لوگوں کے بھی دشمن ہیں وہ کومنٹ میں آمین ضرور لکھ کر جائیے گا انشاءاللہ دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی اگر آپ کے آس پڑوس میں کوئی بھائی بین دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہے تو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ابھی شیئر ضرور کر دیجئے گا چلی دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ